نحمدہو و نسلی علی رسولہ القریب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہیں آج اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم بات کریں گے کوئی شخص خواب کے اندر کرسی دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے کرسی کے متعلق مختلف خواب دیکھنا پھر ان کی تعبیریں بھی مختلف ہیں انشاءاللہ آج اس مختصر سے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے خوابوں کی تعبیریں رکھوں گا میرے دوستو ایک بہت اہم بات جو آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ تاہر بھئی آپ یعنی کہ آپ نے خوابوں کی تعبیر کا صبح کا وقت کیوں رکھا ہے یعنی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر دوپہر زوال سے پہلے پہلے اس وقت کا دورانہ آپ کیوں کہتے ہو کہ خواب کی تعبیر پوچھو اس کے علاوہ کیوں نہیں پوچھ سکتے تو یہاں پہ ایک بڑی اہم بات میں آپ سے گزارش کروں گا یہ بات میری نہیں ہے آئمہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو خواب یعنی جس خواب کی تعبیر اس وقت میں پوچھی جاتی ہے صبح کی نماز کے بعد سے لے کر دوپہر زوال سے پہلے پہلے اس خواب کی تعبیر خیر پر مبنی ہے اور جو خواب یعنی جس خواب کی تعبیر اس کے علاوہ دوسرے وقت میں پوچھی جاتی ہے اس کی تعبیر شر پر مبنی ہے تو اس لئے میرے دوسرے میں گزارش کرتا ہوں آپ نے بھی پڑا ہوگا آپ نے بھی کئی جگہ پڑا ہے سنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آپ تشریف فرما ہوتے صحابہ آپ کے پاس بیرتے تو آپ صحابہ سے پوچھتے کسی نے کیوں خواب دیکھا ہے تو جب کسی صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ خواب آپ کے سامنے بیان کر دیتا تو آپ ان کی تعبیر بتا دیتے اس لئے سب سے بہترین جو وقت ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا سوال ہو تو وہ آپ کسی بھی وقت میں پوچھ سکتے انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو ریپ لائے کریں گے تو اس لئے گزارش ہے میرے دوسرے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تو میرے دوسرے ہم اپنے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت امام ابن سری رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر کرسی کا دیکھنا یہ علم کے دلیل ہے فرماتے ہیں کہ اللہ جللہ شام و قرآن میں فرماتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر میرے دوسرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو اللہ نے کرسی کا ذکر کیا ہے اس کرسی سے مراد علم ہے تو اس کی بنیاد پر علماء اکرام فرماتے ہیں آئیماء اکرام فرماتے ہیں کہ کرسی کا خواب کے اندر دیکھنا یہ علم کی دلیل ہے اور میرے دوستو حضرت امام ابن سنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام ابن سنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کام بلند ہوگا اور یہ قدر مرتبہ اور عزت پائے گا انشاءاللہ اور اس کی انشاءاللہ سب مراتیں انشاءاللہ اس کی پوری ہوں گی اور یہ آدمی لوگوں میں بزرگ ہوگا انشاءاللہ اس خواب کو دیکھنے والا اور میرے دوستو پھر حضرت امام ابن سنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے ایسی کرسی دیکھیں جس کو بڑائی بناتا ہے یعنی فرنیچر کرسیاں بنانے والا یعنی جو مستری ہے اس نے بنائی ہے کرسی ہے اور اس نے خواب کے اندر دیکھی ہے تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی شادی کرے گا اور میرے دوستو پھر حضرت امام ابن سنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے بڑی اور پاکیزہ کرسی لی ہے اور پھر اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام ابن سنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا عورت کرے گا یعنی شادی کرے گا اور اس عورت سے اس کو مال اور نعمت حاصل ہوگی اور میرے دوستو بعض علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر کرسی پہ بیٹھے ہو خود کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کماری لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے نیچے جو کرسی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے جس کرسی پہ بیٹھا ہے وہ کرسی ٹوٹ گئی تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا وہ فوت ہو جائے گی مر جائے گی اور میرے دوستو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ چھوٹی اور پرانی کرسی پہ بیٹھا ہے چھوٹی کرسی ہے پرانی کرسی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کی جو بیوی ہے وہ ذلیل ہے آجز ہے اور درویش ہے اور میرے دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کرسی ہے لیکن یہ کرسی پر بیٹھا نہیں ہے کرسی ہے لیکن بیٹھا نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اپنے گھر کے کاموں کے خدمت کے لیے یہ آدمی کسی عورت کو گھر کے اندر لائے گا اور میرے دوستوں پھر حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ کرسی سے اٹھا ہے کرسی سے اٹھتے ہوئے خواب کے اندر خود کو دیکھنا تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی عزت اور مرتبے اور عہدے سے معذور ہو جائے گا تو میرے دوستوں یہ تو کچھ خواب کرسی کے متعلق امید ہے میرے دوستوں آپ کے اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی اگر میرے دوستوں اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہے یا سوال ہے تو میرے دوستوں وہ بھی آپ کومنٹ سے در ہی ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس لئے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جوڑ دیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کے سوال کا بروقت ہم آپ کو جواب دے سکیں اپنا بہت سا خیار رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ